یہ ہم کل کے لیکچر کا آگے کنٹینیو کر رہے ہیں تو ہم نے آلموس چیزیں پڑھی ہیں اب کچھ ایک نئی چیزیں بھی پڑھنے جا رہی ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فورس کلاس کے پیپر کے لیے آپ کو کیا پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو پرسو پڑھایا فنڈامنٹل یونٹ وہ فورس کلاس والوں سے لے کے سی ڈی ایس تک والے بچوں کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو ان کے ایس آئی یونٹس پڑھائے تھے تو وہ بھی سب بچوں کو پڑھنا ہے اب میں نے آپ کو ہلکا سا آئیڈیا دیا تھا ڈائیمنشن کا تو ڈائیمنشنز والی چیزیں فورس کلاس کے ایکزیم میں تو بالکل نہیں آئیں گی جے کے ایس ایس بی کے ایگزیم میں بھی ڈائیمنشن والی چیزیں نہیں آتی ہیں ایس ایس ای کے ایگزیم میں اور سی ڈی ایس والے ایگزیم میں ڈائیمنشن پوچھا جاتا ہے بٹ ایس ای سی میں بہت ہلکے ہلکے کوسٹن اور سی ڈی ایس میں ذرا ڈیفیکلٹ والے کوسٹن تو اب ہم دیرے دیرے وہ پڑھتے جائیں گے اب آپ کو ایک آئیڈیا بھی لگا ہوگا کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے اس کے بعد اب دیکھئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ چارٹ رکھا ہے نا اس کو بولتے ہیں پریفیکسز کیا بولتے ہیں ان کو ان کو بولتے ہیں پریفیکسز یہ پیپر میں تو ڈائریکٹلی کبھی نہیں آتی ہیں بٹ ان کے بارے میں ہلکی سی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کیسی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھو ون یہ یہاں پہ یہ دیکھو ٹین کی پاور زیرو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے نا ٹین کی پاور زیرو تو آپ بھی اس چارٹ کو ایسا ہی بنانا ایسی اب ٹین کی پاور زیرو کا یہاں پہ کیوں لکھا دیکھو ٹین کی پاور زیرو کسی بھی کوئی بھی دنیا کا نمبر ہو اور اس کی پاور جب زیرو ہو تو وہ ون ہو جاتا ہے تو ٹین کی پاور زیرو بھی کیا ہو جاتا ہے ون تو یہ ہو گیا ون یہاں سے شروع کیا اب آپ کو کیا کے یاد رکھنا ہے وہ سنیے آپ اس کے اوپر دیکھو ٹین کی پاور ون اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ڈیکا بولتے ہیں بس باقی اور کچھ نہیں یاد رکھنا جس جس چیز کو میں ہائلائٹ کروں گا وہ یاد رکھنا ٹین کی پاور ون کو بولتے ہیں ڈیکا ٹین کی پاور ٹو کو بولتے ہیں ہیکٹو ٹین کی پاور تھری کو بولتے ہیں کلو ٹھیک ہے ڈیکا ہیکٹو کلو اور ٹین کی پاور سکس کو بولتے ہیں میگا ٹین کی پاور سکس کو کیا بولتے ہیں میگا ابھی ہم پڑھیں گے میگا وارٹ کلو وارٹ ہیکٹو وارٹ ایسے ٹین کی پاور نائن کو بولتے ہیں گیگا ٹین کی پاور ٹویل کو بولتے ہیں تیرا اور ٹین کی پاور پندرہ کو بولتے ہیں پیٹا ٹین کی پاور 18 کو بولتے ہیں اگزا 10 کی پاور 21 کو بولتے ہیں زیٹا اور 10 کی پاور 24 کو بولتے ہیں یوٹا ٹھیک ہے آپ کو یہ ذرا سا مشکل لگ رہا ہوگا مجھے پتا ہے شروع میں چیزیں مشکل لگتی ہیں اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو میں آپ کو ایک آئیڈیا بھی دیتا ہوں جب آپ بچے 10 سے آتے ہو نا سیدھا 11 میں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں میں 8 کلاس میں اپنے راجوری ڈسٹرک کا میں ٹاپر تھا 10 کلاس میں میری پوزیشن تھی اور جب میں 10 سے 11 پہنچا کیونکہ 10 کلاس کا میتھ ہوتا ریل نمبر کوادریٹک ایکویشن لائٹ سیٹ ریگونومیٹری چھوٹی چیزیں اور 10 کلاس کی فیزکس کیا ہوتی ہے بس لائٹ مگنیٹیزم وہ فلمنگ لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ فلانا ڈیم کا یہ چیزیں تو جب میں پہنچا 10 سے 11 تو میرے خوش ہی اڑ گے جب ٹیچر پڑھانے لگے ڈیفرینسیشن ایبنیشو میتھرڈ فرسٹ پرنسیپل میتھرڈ ڈائیمنشن انیلیسیز چھے مہینے لگ گئے مجھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹیچر پڑھا کون سی کتاب سے رہا ہے پردیب کی کتابیں لے لی میں نے کچھ پتا نہیں چل رہا آدھا سال تو مجھے ارجسٹ ہونے میں لگ گیا تو اگر آپ نے پہلے سائنس نہیں پڑی تو آپ کو تین چار دن میرے ساتھ ارجسٹ ہونے میں لگیں گے بٹ اس کے بعد آپ تسلی رکھئے اور میرے پر یقین رکھئے کہ آپ کو میں بہت اچھی چیزیں سکھانے والا ہوں تو وہی ایسے ہی آپ کو مشکل تھوڑا لگ رہا ہوگا اگر لگ رہا ہے تو میں آپ کو کبھی میں ہمیشہ آپ کبھی بھی میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہو کچھ بھی پوچھنا ہو یہاں پہ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے چلیے آپ پیارے بچوں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں آپ کیوں کیا یہ ہے جو بیچ میں لکھا ہے نا یہ بھلا یہ جس کو میں کراس کر رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لکھنے کی بھی اور پڑھنے کی بھی اور یہ جو سمبل ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لکھنے کی بھی اور نہ پڑھنے کی یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو نہ لکھنے کی نہ پڑھنے کی بس صرف جن جن چیزوں کو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یہی چیزیں ضروری ہیں کیونکہ اس سے نا آپ کا ایک سوچ بڑھے گی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹین کی پاور زیرو کو تو اس کو کچھ نہیں بولتے بیس بولتے ٹین کی پاور ون کو بولتے ڈیکا ٹین کی پاور ٹو کو ہیکٹو ٹین کی پاور تھری کو بولتے کلو دس کی پاور چھے کو بولتے میگا دس کی پاور نو کو بولتے گیگا بارہ کو بولتے ٹیرہ پیٹا اگزا زیٹا یوٹا اگر آپ نے میرے سے وہ کمپیوٹر والا لیکچر پڑھا ہے نا جس میں میں نے میمری پڑھائی ہے تو میں نے اس میں پڑھایا ہویا ہے کیا یہ ایسے کر کے میگا بائٹ ایم بی گیگا بائٹ ٹیرہ بائٹ پیٹا بائٹ اگزا بائٹ زیٹا بائٹ یوٹو بائٹ اور برونٹو بائٹ اس کے اوپر برونٹو بھی ہوتا ہے بس آپ کو یوٹو ہی یاد رہا ٹھیک ہے تو ٹیرہ پیٹا اگزا زیٹا یوٹا یہ وہاں میں نے پڑھایا ہوا ہے تو اس کو آپ ایسے اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتے ہو اب نیچے کی طرف بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھئے یہ بھی آپ کو اسی طرح یہی لکھنا ہے یاد کرنا ہے دس کی پاور مائنس ایک اس کو بولتے ہیں ڈیسی کیا بولتے ہیں اس کو ڈیسی اب میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں دیکھو میں یہاں لکھ رہا ہوں دس کی پاور مائنس ایک کیا بولتے ہیں اس کو اس کو بولتے ہیں ڈیسی اور پیارے بچو دس کی پاور مائنس ایک پتہ کیا ہوتا ہے one divided by ten کیا ہوتا ہے one divided by ten اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو one divided by ten ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے دس حصے کیا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے دس حصے اور دیکھیں کل کوئی بچہ پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ سر یہ مائنس کیسے آیا میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو یہاں لکھا ہے one divided by ten اس کا مطلب ہوتا ہے دس ایک کے دس حصے اب پیارے بچوں جس نمبر کی کوئی بھی پاور نہیں ہوتی نا اس کی پاور ایک ہوتی ہے مگر وہ understood ہوتی ہے تو لکھتے نہیں تو جب یہ اس کو fraction سے ہم سیدھا لکھتے ہیں تو دس اوپر چلا جاتا ہے تو دس تو اب پاور اس کی ہوتی ہے مائنس ون دیکھو یہ ten کی پاور مائنس ون یہ ten کی پاور مائنس ون اور یہاں پہ یہ ten کی پاور مائنس ون تو ten کی پاور مائنس ون کو کیا بولتے ہیں ڈیسی بولتے ہیں کیا بولتے ڈیسی اب آپ مجھے یہ بتاؤ یہ جو میں black اس ڈبے میں لکھ رہا ہوں one upon ten کی پاور three اس کو کیسے لکھیں گے ten کی پاور مائنس three very good اب آپ مجھے بتاؤ ten کی پاور مائنس sixteen اس کو کیسے لکھیں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے one upon ten کی پاور sixteen ٹھیک ہے چلو بیسک چیزیں پڑھتے دیرے دیرے پھر آگے بڑھیں گے مزے کے ساتھ اس کے بعد آگے ten کی پاور مائنس two ten کی پاور مائنس two کو بولتے centi ہوتا نا centi میٹر centi کا مطلب ہی ہوتا ہے one upon ten کی پاور مائنس two one upon ten کی پاور two یعنی کہ ایک کا سو حصہ یہ بھی شاید آپ کو پتا ہے میں آپ کو یہ چیزیں ایک ہی بار بتا دے رہا ہوں اب بار بار نہیں بتاؤں گا one اب اچھے دیکھو کیا لکھا تھا ten کی پاور مائنس two تو ten کی پاور مائنس two کو کیسے لکھتے ہیں one upon ten کی پاور two اور یہ کیا ہوتا ہے one upon ten کی پاور two کا مطلب ہوتا ہے دس کا سکیر یعنی کہ سو اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے سو حصے ایک کے سو حصے دیکھو نا سنٹی میٹر سنٹی یعنی کہ میٹر کا سوہ حصہ ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا سنٹی ٹھیک ہے چلو اس کے بعد دس کی پاور تین کو بولتے ہیں میلی میلی میٹر ہوتا نا میلی دس کی پاور مائنس چھے کو بولتے ہیں مایکرو ہے نا مایکرو میٹر دس کی پاور مائنس چھے یعنی کہ ایک پان دس کی پاور چھے دس کی پاور مائنس نو کو بولتے ہیں نینو دس کی پاور مائنس بارہ کو بولتے ہیں پیکو میٹر دس کی پاور مائنس پندرہ کو بولتے ہیں فیمٹو اور دس کی پاور مائنس سٹھارہ کو بولتے ہیں آٹو دس کی پاور مائنس اکیس کو بولتے ہیں زپٹو دس کی پاور مائنس چوبیس کو بولتے ہیں یکٹو بس اب آپ کو یہ بس رٹہ مارنے نہیں لگ جانا ہے اب میں آپ کو بتاؤں آپ کو اٹ پریزنٹ کیا کیا یاد ہونا چاہیے اگر آپ صرف فورس کلاس کا ایکزیم دوگے تو کوئی ضرورت نہیں ہے فورس کلاس کے ایکزیم کے لیے آپ کو کیا کیا یاد رکھنا ہے اس کو میں ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کرتا ہوں چلو یہاں پہ یہ بھی اچھا ہے کہ یہاں پہ الگ الگ کلر سے ہم اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں فورس کلاس کے لیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے اور یعنی کہ ڈیسی پتا ہونا چاہیے آپ کو اور آپ کو سینٹی پتا ہونا چاہیے آپ کو میلی پتا ہونا چاہیے آپ کو مایکرو پتا ہونا چاہیے بس اور فورس کلاس کے لیے آپ کو ڈیکا پتا ہونا چاہیے ہیکٹو پتا ہونا چاہیے کلو پتا ہونا چاہیے بس یہ جو میں نے لکھا اس بریکٹ میں اس میں بریسیز میں اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے فورس کلاس کے ایکزیم کے لیے اگر آپ ایسے سی جی الکی بھی کبھی دیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بھی پتا ہونے چاہیے یہ اگزا میگا اگزا تک اتنی باتیں پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ اور آگے اچھے سے چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہو شوک اپنے اندر ڈالنا چاہتے ہو کل پڑھانا چاہتے ہو کہیں پہ تو آپ کو یہ پورا میٹرک آنا چاہیے یہ ٹھیک ہے آپ اس کو پیار سے لکھیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا جب آپ چیزیں لکھنے لگیں گے تسلی ہوگی آپ کو چلو یہ اور یہ جو میں نے کراس لگایا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت کوئی گی چلو اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو میٹرک پریفکسز کے بارے میں یہ سارا پتا چل گیا ہے اور ان کے ایکسپونینٹ کے بارے میں سارا پتا چل گیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں جب آپ جمہو آتے تھے پڑھنے کے لئے تو جو ہمارے انسٹیٹوٹ میں آتا تھا یعنی کہ جہاں میں ایکس فیکلٹی تھا تو وہاں آپ کو لگ بگ سات سبجیکٹ میں ہی پڑھاتا تھا کیا کیا ہسٹری جوگرافی فیزکس کیمیسٹری بائیولوجی کمپیوٹر ای وی ایس کتنے ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور سٹیٹک جی کے یہ سارے سبجیکٹ آپ کو میں ہی پڑھاتا تھا اور کبھی کبھی کسی ایک دو بیچز کو میں نے ایکانومی میں پڑھا ہی ہے اور ایک ادھ بیچز کو میں نے پولٹی بھی پڑھا ہی ہے بہت بہت کم کیونکہ میں برڈن ہوتا تھا میرے پاس تو اورلوڈڈ تھا میں اور انہی چیزوں کا آپ وہاں پہ دیتے تھے دس سے بارہ ہزار دیتے تھے اور ریجائن کے لئے بھی اتنا زیادہ کچھ وہ تھا نہیں اب یہی اور میں ایک بات بتاؤں جتنی چیزیں میں آپ کو یہاں پہ پڑھاؤں گا نا اتنی چیزیں کلاس میں پڑھانا پوسیبل نہیں تھا میرے لئے یہ فیکٹ ہے اس کو مانیے اب آپ کو تو میں سب سے پہلے تو ساری چیزیں ریٹیل میں بھی پڑھاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ لیکچر کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ کبھی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ فریلی رات کو بارہ بجے بھی آئی بل بھی ایویلیبل فاریو بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں نیک ہونے چاہیے آپ کے مقصد کلیر ہونا چاہیے ایم آلویز دیر فاریو چلو اتنی چیزیں آپ کو آگئی اب پیارے بچوں ہم چلتے ہیں آگے نیکس چیز میں آپ کو پڑھانے لگتا ہوں دیکھو اب میں آپ کو ایک چپٹر پڑھانے لگتا ہوں جس کا نام ہے آپٹکس ٹھیک ہے یہ آپٹکس چپٹر کون کون سی کلاس میں ہے تو یہ ایٹھ کلاس میں بھی ہے یہی چپٹر ٹینٹھ کلاس میں بھی ہے اور یہی چپٹر ٹویلتھ کلاس میں بھی ہے ایٹھ کلاس میں اس کا ہلکا سا کنسپٹ ہے اور چپٹر کا نام ہے لائٹ ٹینٹھ کلاس میں بھی اس کا ہلکا سا کنسپٹ ہے اور چپٹر کا نام ہے لائٹ ٹویلتھ کلاس میں یہ بہت لمبا چپٹر ہے اور اس کا نام ہے آپٹکس ٹھیک ہے اور پیارے بچو ٹویلتھ کلاس کو جب میں یہ پڑھاتا ہوں تو میں اس کو لگاتا ہوں پورے تیس دن تھرٹی ڈیز اتنا لمبا جپٹر ہے اب ٹویلتھ کلاس میں اتنا ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ اس میں نہ پروف کرنا پڑتا ہے میرر فارمولا کا پروف لینس فارمولا کا پروف لینس میکر فارمولا کا پروف ڈیر ساری چیزیں مگر اب ہم تو کمپیٹیٹی پوائنٹ آف یو سے پڑھ رہے ہیں تو اب میں پہلے اس چپٹر کے بارے میں آپ کو کچھ خوبصورت ہی بتاتا ہوں کیا کیا سب سے پہلے تو یہ والا چپٹر سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے most often asked سب سے زیادہ ایگزیم میں یہ چپٹر پوچھتے ہیں دوسری بات اگر ٹینتھ لیول کا پیپر ہو تو اس میں بھی یہ آتا ہے ٹویلتھ لیول کا پیپر ہو تو اس میں بھی آتا ہے گریجویشن لیول کا پیپر ہو تو اس میں بھی یہ آتا ہے کیونکہ اس میں کنسپٹ ہی ایسے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے وہ فارسٹ گارڈ کا پیپر دیکھا ہو فارسٹ گارڈ کا پیپر تو اس میں پوچھا ہوا تھا image formation کے بارے میں سی ٹیٹ کا پیپر ہوا تھا 2019 میں اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس میں پوچھا ہوا تھا image formation کا کنسپٹ بھی اور اس میں ایک numerical آیا ہوا تھا ہلکا سنمریکل جو ہم ابھی آپ کو پڑھائیں گے cgl میں تو آتا ہی آتا ہے میں کچھ دنوں کے بعد آپ کو یوٹیوب پہ mcq کروانے والا ہوں پریوی سیر پیپرز کے تو آپ کو خود ہی دیکھ جائے گا اب آپ کیا کرو heading ڈالو heading ڈالو آپ اپنی کتاب پہ light یا optics ڈالو تو زیادہ اچھا ہے تسلی کے ساتھ پڑھیں گے optics ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں دیا کیونکہ یہ technical subject ہے تاکہ آپ خود لکھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو یہ لکھا ہوا ملے تو آپ کے گھر کے پاس کوئی پڑوسی کوئی کتابوں کی دکان یا کوئی بہن بھائی یا اپنی پرانی کوئی کتاب ہوگی تو 10th class کی science اٹھاؤ یا اس کے یا آپ کے پاس 10th class کی اگر نرندرا کی guide ہے تو بہت اچھی بات ہے یا اگر آپ کے پاس S.chandr کی گھر میں کوئی کتاب پڑھی ہے تو بھی اچھی بات ہے یا آپ کے پاس lucent کو رہنے دو بھائی lucent میں errors ہیں بہت یا اگر آپ ایسے سامنے رکھنا چاہتے ہو تو lucent کی book رکھ دو اگر سب سے اچھی کتاب میں آپ کو بولوں science کی تو اری ہنٹ کی کتاب ہے جس کا نام ہے انسائیکلو پیڈیا آف سائنس انسائیکلو پیڈیا آف سائنس یہ کتاب ملتی ہے 200 روپے کی یہ کتاب جو ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو میں آپ کو تو یہیں سے پڑھا ہی رہا ہوں ساری چیزیں بہت اب آپ دیکھو چلو اس کو میں raise کر دوں اب میں نے آپ کو resources بھی بتا دیئے ہیں optics دیکھو پیارے بچو optics ہوتا کیا ہے optics جو ہوتی ہے یہ ایک study of light برانچ ہے سائنس کی یا فیزکس کی جس میں ہم پڑھتے ہیں study of light ٹھیک ہے پتہ چل گیا آپ کو اتنا اب optics کا مطلب ہوتا study of light تو یعنی کہ اس میں ہم light کے بارے میں پڑھتے ہیں تو light کیا ہوتی ہے اب light کی definition نہیں پڑھنی ہمیں but ایسے سن لو light is a form of energy light is a form of energy which creates sensation of vision یعنی کہ جس سے ہم چیزوں کو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہوتی ہے light اتنی باتیں پس چل گئے آپ کو بس اب light کے بارے میں ہم کرتے ہیں باتیں سنتے رہیے گا گور سے آج کے بعد آپ کو نہ اس میں کچھ گنجائش نہیں رہے گی دیکھو پیارے بچو یہ میں نے بنا دی کوئی boundary اور یہاں پہ بھی میں نے یہ بنا دی کوئی boundary جن بچو نے کلاس میں پڑھا ہے ان کو ریوائز ہو جائے گا یہ بنا دی boundary ٹھیک ہے اب boundary کیا ہے کچھ بھی ہے بھائی اس کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑی جر میں ابھی صرف اتنا تم مانو پہلے بنا دی اب اس پہ یہ کوئی light آ گئی اور یہاں پہ بھی یہ کوئی light پڑ گئی light کی کوئی ری ہے ٹھیک ہے یہ کوئی light کی ری آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں incident ری کیا بولتے incident ری اس کو بھی بولتے ہیں incident ری یعنی کہ ری جو پڑ رہی ہے اس میں ٹھیک ہے یہاں تک اب یہاں پہ light اس boundary کے ساتھ ٹکرائی اور light واپس چلی گئی کیا ہو گیا light کو واپس چلی گئی یہاں پہ light اس boundary کے ساتھ ٹکرائی اور light کو ایسے اندر آنا چیز مطلب light اندر آ رہی ہے یہاں پہ واپس چلی گئی اور یہاں پہ اندر چلی آئی مگر light کو اگر اندر آئی تو ایسے جانا چیز تھا بٹ light ایسے نیچے bend ہو گئی ٹھیک ہے اتنی باتیں پہ چل گئی آپ کو اب اور آگے گھیان کی باتیں کرتے ہیں دیکھو یہاں اوپر والی سائیڈ ہے air اور نیچے ہے پانی یہاں پہ اوپر والی سائیڈ ہے air اور نیچے ہے پانی تو air کو بولتے ہیں میڈیم پانی کو بھی بولتے میڈیم فیزکس میں میڈیم بولتے اس کو بھی بولتے میڈیم اس کو بھی بولتے میڈیم اب آپ مجھے یہ بتاؤ light کہاں سے آ رہی تھی air سے کہاں جانا چاہئے تھا پانی میں کیا light گئی پانی میں نہیں لائٹ واپس چلی گئی تو light نے اپنا راستہ چینج کیا تو light نے اپنا کیا چینج کیا راستہ چینج کیا کیا نہیں چینج کیا میڈیم میڈیم چینج نہیں کیا یہاں پہ کیا light نے اپنا راستہ چینج کیا ہاں ایسے آنی تھی ایسے چلی ہوا کیا light نے اپنا میڈیم چینج کیا تو ہاں میڈیم بھی چینج کیا ایر سے آئی تھی تو ہوا میں چلی گئی تو پیارے بچوں سنو دی چینج ان پاتھ آف لائٹ ویداؤٹ چینج ان میڈیم ایز نون ایز ریفلیکشن آف لائٹ کیا بولتے اس کو ریفلیکشن آف لائٹ اب ہم آتے یہاں پہ دی چینج ان پاتھ آف لائٹ ایلانگ وید چینج ان میڈیم ایز نون ایز ریفلیکشن کیا بولتے اس کو ریفریکشن پتہ چل گیا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ٹینتھ کلاس میں آپ نے ٹینتھ کلاس میں آپ نے پڑھا تھا دی باؤنسنگ بیک آف لائٹ آف لائٹ ایز نون ایز ریفلیکشن ہے نا بٹ ابھی تھوڑے دنوں میں میں آپ کو پریوی سیر پیپر کرانے والا ہوں تو یہ پیپر میں آئی ہوئی سٹیٹمنٹ ہے ایس ای سی سی جی ایل میں آئی ہوئی سٹیٹمنٹ کیا دی چینج ان پاتھ آف لائٹ ویداؤٹ چینج ان میڈیم ایز نون ایز ریفلیکشن ریفریکشن ڈسپرشن انٹر فرنز کیا بولتے اس کو تو اس کو بولتے ریفلیکشن اب آپ ویڈیو کو روکیے اور اتنی فگر بنائیے یہ والی اور نیچے لکھو آپ ریفلیکشن اور ریفلیکشن کے نیچے لکھو میں بول رہا ہوں جو باتیں کیا چینج ان پاتھ آف لائٹ ویداؤٹ چینج ان میڈیم ایز نون ایز ریفلیکشن آف لائٹ ٹھیک ہے اور سیکنڈ پارٹ لکھو یہ فگر بناو یہ والی یہ لائٹ آ رہی یہ در جا رہی یہ در جا رہی یہ در جا رہی تو لکھو چینج ان پاتھ آف لائٹ ایلانگ وید چینج ان میڈیم ایز نون ایز ریفلیکشن کیا بولتے اس کو ریفلیکشن اب اگر آپ نے کبھی سائنس نہیں پڑی تو میں ایک بار آپ کے لئے ریوائز کرتا ہوں پیارے بچوں جب لائٹ پڑتی ہے کسی چیز پہ تو میں آپ کے لئے ایزی کر دیتا ہوں لائٹ پڑتی ہے جب کسی شیشے پہ کسی میرر پہ تو لائٹ واپس چلی جاتی ہے اس میرر پر پڑھنے کے بعد جب لائٹ واپس جاتی اس کو بولتے ریفلیکشن اور جب لائٹ پانی کے کسی باؤنڈری پہ پڑتی ہے پانی پہ تو لائٹ اندر آ جاتی ہے یا مان لوگ گلاس سلیب رکھ دیا ہم نے یہ نیچے گلاس تو لائٹ اس پہ پڑی تو لائٹ اندر چلی گی تو اس کو بولتے ہیں ریفریکشن کیا بولتے ریفریکشن اب آپ مجھے بتاؤ اگر آپ کا گھر سٹیل کی شیٹ کا ہے کشمیر میں ہوتے ہیں نا چھت سٹیل کی شیٹوں کے تین بولتے جس کو اگر آپ کا گھر تین کا ہے تو مجھے بتاؤ آپ کے گھر کے چھت پہ ریفریکشن ہوگی یا ریفریکشن ہوگی ہاں کیا ہوگا ریفریکشن آپ کے پاس ایک بہت بڑا شیشہ ہے مطلب کیسا شیشہ گلاس کی میں بات کر رہا جو گلاس ہم کھڑکیوں میں لگاتے ہیں جس سے لائٹ آگے پیچھے پان کیا بولتے ہیں ٹرانسپیرینٹ گلاس تو وہاں ریفریکشن ہوگی یا ریفریکشن ہوگی ہاں ریفریکشن ہوگی ویڑی اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اتنی باتیں پتا چل گئی ہیں کہ ریفریکشن کیا ہوتا اور ریفریکشن کیا ہوتا ہے اب ہم آگے چلیں تو اب ہم کچھ اور بڑی آوالی باتیں کریں گے دیکھو اس کو کرتے ریز آگے دیکھیں اب پیارے بچو ابھی جو ہم نے بیچ میں ایسے لائن لگائی تھی یہ لائن لگائی تھی یہ اوپر سے ری آ رہی تھی اور یہ ری واپس چلی گی اس کو بولتے انسیڈنٹ ری اس کو بولتے ریفلیکٹڈ ری ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو باؤنڈری ہے نا یہ نیچے والی یہ اس کے بارے میں تو پیارے بچو اس کو بولتے ہیں میرر کیا بولتے ہیں اس کو میرر اب ہم میرر کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں شیشہ کیا ہوتا ہے نا وہ شیشہ ہو یا دل ہو آخر ٹوٹ جاتا ہے چلو یہ ہم نے بنایا میرر میرر ہوتا کیا ہے میرر اینی اوبجیکٹ ویچ ریفلیکٹ سلائٹ ایز نون ایز میرر کیا اینی اوبجیکٹ ویچ ریفلیکٹ سلائٹ ایز نون ایز میرر اب میرر دو قسم کے ہوتی ہیں ویری گوڈ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہاں کیا کنکیو میرر اور کنویکس میرر ویری گوڈ بہت اچھے مگر یہ نہائیتی گلت جواب ہے چلو اب سوائل بھی آ رہی ہے ہاں تو پیارے بچوں ایک ہوتا پلین میرر اور دوسرا ہوتا سفیریکل میرر ایک ہوتا پلین میر دوسرا ہوتا سفیریکل میر تو پیارے بچوں پلین میر کون سا ہوتا کون سا ہوتا تو پلین میر ہوتا جو ہمارے گھر میں نارمل ہوتا میر تھوبڑا دیکھنے والا ٹھیک ہے مو دیکھنے والا تو اس کے بارے میں پیپر میں کچھ آتا نہیں ہے آپ ایک ہوتا سفیریکل میر سفیریکل میر کیسا ہوتا تو سفیریکل میر وہ والا میر جو سفیر کی طرح ہوتا آپ ایک بچہ لائی کلاس میں پوچھ رہا تھا سر سفیر میں اور سرکل میں فرق بتاؤ تو سرکل شیٹ کے اوپر بنتا ہے اور سفیر ہوتا ہے فوٹ بال تھری ڈیمینشن فگر ہوتی ہے سفیر تھری ڈی فگر تو یہ بات آپ نے ٹین کلاس میں پڑھی ہوئی ہے سفیر کیوب کیوبائیڈ آج کل یہ چیزیں چھوٹی کلاس میں بھی آگئی ہیں سفیر کیا ہوتا کیوبائیڈ کیا ہوتا کیوب کیا ہوتا تو یہ سفیر بتا دیا تو یہ سفیریکل میر ہو گیا اب پیارے بچو گوھر سے سننا اگر اس سفیریکل میر کو ہم یہاں سے کاٹیں کاٹ دیا ایک حصہ آگیا اس کا یہ اور دوسرا حصہ آگیا اس کا یہ تھوڑا میں نے اس کو بڑا کر دیا کنٹرول پلس کنٹرول پلس کنٹرول پلس کر کے زوم کر دیا اور اس والے میر کو جو جو اس سائیڈ ہے اس کو باہر والی سائیڈ سے میں نے پالش کر دی سلور کی کوٹنگ کر دی کر دی اور اس والے میر کو میں نے اندر سے سلور کی کوٹنگ کر دی کر دی کر دی کر دی ٹھیک ہے اب جب لائٹ آئے گی اس والے میرر پہ اس والے پہ یہ لائٹ آ رہی تو ٹکرا کے لائٹ کیا ہو رہی واپس آ رہی انسیڈنٹ رے ریفلیکٹڈ رے لائٹ واپس آ رہی کہاں سے اندر سے یہاں پہ لائٹ آ رہی اور واپس آ رہی نیچے کی طرف کہاں سے باہر سے تو جس میرر کے اندر سے لائٹ واپس ریفلیکٹ ہو اور باہر سے اس کو پالش کیا ہو اس میرر کو بولتے ہم کنکیو میرر کیا بولتے کنکیو میرر اور جس میرر کے باہر سے لائٹ آئے ریفلیکٹ ہو اس کو ہم بولتے کونویکس میرر کیا بولتے کونویکس میرر اب میں آپ کو بتاتا ہوں میر میں ہلکا سا ریوائز کرتا ہوں میرر ایز اینی پورشن یا اینی اوبجیکٹ ویچ ریفلیکٹس لائٹ بیک میرر ایز آف ٹو ٹائپ ون ایز پلین میرر اینڈ ون ایز سفیریکل میرر پلین میرر گر میں نارمل فیز دیکھنے والا سفیریکل میرر جو سفیر کی طرح ہوتا ہے ایسا فوٹبال کی طرح سفیریکل میرر is آف ٹو ٹائپ کنکیو میرر اینڈ کونویکس میرر وٹیز کنکیو میرر ایٹیز دیکھ میرر ان ویچ ریفلیکشن آف لائٹ ٹیکس پلیس فرام اینر سائیڈ ان وٹیز کنویکس میرر ایٹیز دیکھ میرر فرام ویچ ریفلیکشن آف لائٹ ٹیکس پلیس فرام آوٹر سائیڈ تو جس کے ریفلیکشن آف لائٹ باہر سے آتی اس کو بولتے کونویکس اور جس کو اندر سے آتی اس کو بولتے کنکیو اب ہم کنویکس اور کنکیو کے بارے میں بڑا کچھ پڑھیں گے مگر اس سے پہلے ہلکا سا ایک فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنکیو میرر کیا کرتا ہے اور کنویکس میرر کیا کرتا ہے سب سے زیادہ آنے والا سوال پیارے بچوں اگر یہ کوئی چیز ہے اتنی ٹھیک ہے اور یہ ہے کنکیو میرر کنکیو میرر میں اس کا فوٹو بنے گا بڑا کیا بنے گا بڑا اور اگر یہ ہے کنویکس میرر اور یہ چیز ہے اتنی کنویکس میرر میں اس کا فوٹو کیا بنے گا چھوٹا یہ کنویکس میرر ہے اور یہ کیا ہے کنکیو میرر تو کنکیو میرر میں کیا بنے گی اس امیج بڑی کنویکس میرر میں کیا بنے گی چھوٹی یعنی کہ کنکیو میرر جو ہوتا ہے it enlarges the image image کو کیا کرتا بڑا کرتا اور کنویکس میرر کیا کرتا یہ reduces size of image image کو چھوٹا کرتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سوال کیا آتا پیپر میں تو پیارے بچو پیپر میں آتا کہ بیوٹی پارلرز میں یا سیلونز میں جو میرر ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کنکیو میرر کیوں کیونکہ یہ تھوبڑا ہے کسی محترمہ کا ماسٹر کا تھوبڑا مطلب فیس چہرہ تو یہاں پہ threading ہو رہی تو threading کرتے کرتے کٹ نہ لگ جائے چیزیں بڑی بڑی دکھیں اس لیے use کرتے کنکیو میرر ٹھیک ہے شیوینگ کی دکان پہ شیو کرتے کٹ نہ لگ جائے اس لیے ہوتا کنکیو میرر یعنی کہ کنکیو میرر چھوٹے تھوبڑے کو بڑا کر کے دکھاتا پتہ چل گیا اب آتے ہیں یہاں پہ کونویکس میرر آپ کی سکوٹی ہوتی چھوٹی ساری محترمہ چلاری سکوٹی اور سکوٹی کے سائیڈ پہ یہ شیشہ اور اس شیشے پہ لکھا ہوا objects in the mirror are closer than the appear ہوتا نا لکھا ہوا آپ دیکھو سکوٹی کا شیشہ اتنا سارا پیچھے ٹرک بہت بڑا وہ پورا کا پورا ٹرک ہو جاتا پھٹ اس شیشے میں بڑی چیز کو چھوٹا کر کے دکھا رہا کونسا میرر کنویکس میرر پیپر میں بہت بار آتا rear view mirror of vehicle is which of the following type rear view mirror کا مطلب ہوتا ہے rear انگریزی میں بولتے پیچھے کو rear view مطلب ہوتا ہے پیچھے دیکھنے والا گاڑی کے سائیڈ پہ جو شیشہ ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے وہ کنویکس میرر ہوتا سکوٹی کے سائیڈ والا شیشہ کنویکس میرر گاڑی کیا بولتے ہیں ماروتی الٹو فلٹو اوٹو فوٹو چھوٹو جو بھی ہوتا گاڑی ہیں سائیڈ میں جو میرر ہوتا ڈرائیور کے باہر لگا ہوا وہ کونسا ہوتا کونویکس میرر کیوں تاکہ پیچھے بڑے والی چیز چھوٹی کر کے دکھے اور پتہ چل جائے کہ پیچھے گاڑی ہے اگر رکھیں گے کنکے میرر تو گاڑی کا صرف ٹائر ہی دکھے گا تو پھر گاڑ پڑ ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے کہا ہوتا پھر جموں کی روڑ میں چلو اب میں نے آپ کو صرف ہلکا سا بتایا کونویکس میرر چھوٹی چیز کیا کرتا بڑی چیز کو چھوٹا اور کنکے میرر چھوٹی چیز کو بڑا ٹھیک ہے اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پتہ چل گئی ہیں اس کے بعد میرر کے پیچھے یہ جو کوٹنگ کرتے ہیں یہ کس کی کرتے ہیں سلور کی کرتے ہیں کیوں بیکاز سلوریز بیسٹ ریفلیکٹر ٹھیک ہے جو میرر کے پیچھے کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر لال لگاتے پینٹ لگاتے ہیں اس کے اندر جو کوٹنگ ہوتی وہ کس کی ہوتی ہے سلور کی میرر کے پیچھے کیوں بیکاز سلوریز بیسٹ ریفلیکٹر اتنی باتیں پتہ چل گئی اب میں اس کو کرتا ہوں صاف اور ہم چلتے ہیں آگے دیکھو بور تو نہیں ہو رہے ہو ابھی ہو گئے سینتیس منٹ تو ہم پینٹالیس منٹ کا لیکچر بنایا کریں گے ٹھیک ہے سائنس کو تھوڑا ٹائم لگے گا باقی چیزیں جلدی ہو جائیں گی کیونکہ اس میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سب کچھ چلو اب میں آپ کو ایک پلین میرر کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں اب آپ کیا کرو آپ نے لکھ دیا نا کنکی میرر کنویکس میرر لکھ دیا نا اب آپ ہیڈنگ ڈالو پلین میرر پلین میرر کے بارے میں پیپر میں کچھ نہیں آتا سیڈیف جب جب پیپر میں سوال آیا ہے پلین میرر کے بارے میں ہارڈلی چار کس چنائے ہیں تو آپ کیا کرو پلین میرر لکھو ایسے 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 پوائنٹ ڈالو ابھی میں اس قابل نہیں ہوا ہوں کہ میں آپ کو یہ سارے پوائنٹ دکھاؤں کیوں کیونکہ ابھی میں نے آپ کا بیس نہیں بنایا ہے تو ابھی آپ صرف ایک پوائنٹ لکھنا کیا دیکھو اگر ایک پلین میں یہاں بناتا ہوں اگر ایک پلین میرر یہ ہے اور دوسرا پلین میرر یہ ہے کٹنگ کی دکان پہ آپ گئے یہ آپ بیچ میں کھڑے ہوگے ٹھیک ہے اور آپ کا ایدھر بھی شیشے کے بیچ آپ کا بنے گا تھوبڑا اور ایدھر بھی شیشے کے بیچ آپ کا بنے گا تھوبڑا تو ایک بندے کے کتنے تھوبڑے بنیں گے یعنی کہ کتنے images بنیں گے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو تو دیکھو پہلے اس کا فارمولا لکھو تین سو ساٹھ ڈیوائیڈڈ بائی سکسٹی مائنس ون ایف تھری سکسٹی ڈیوائیڈڈ بائی تھیٹا ایز ایون ابھی میں نے صرف لکھایا آپ سمجھاؤں گا دیکھو آپ کو پیپر میں آ گیا کہ بتاؤ دو میرر کے بیچ کتنی images بنتی ہیں یہ کس پہ depend کرتا ہے تو یہ depend کرتا ہے میرر کے بیچ angle کتنے ڈگری کا ہے اگر آپ پہلے cutting کی دکانوں پہ جاؤ گے تو جو پرانی ہوتی تھی ان میں شیشہ تھوڑا سارا tilt ہوتا تھا ایسے اور ایسے اور جب آپ بیچ یہاں آتے تھے تو آپ کے ڈیر سارے photo یہاں آتے تھے ایک شیشہ یہ ہے ان دونوں کے بیچ سارٹ ڈگری کا angle ہے کتنے ڈگری کا سارٹ ڈگری کا تو ایک بندے کے کتنے photo بنیں گے میں بتاتا آپ کو تین سو سارٹ ڈیوائیڈ بائی سارٹ اب یہ سارٹ کیا ہے یہ تھیٹا تھیٹا ایس angle between two میرر angle between two میرر ٹھیک ہے تین سو سارٹ ڈیوائیڈ بائی سارٹ یہ اور یہ ختم چھے ایکم چھے اور چھے چھکے چھتیس تو چھے کیا ہے even تو میں نے بولا اگر یہ والی چیز آ جائے even تب دو میرر کے بیچ angle پتا کتنا ہوگا تین سو سارٹ ڈیوائیڈ بائی تھیٹا مائنس ون چھے چھے میں سے ایک نزال تو پانچ تو یعنی کہ پانچ images بنیں گی دو میرر کے بیچ ٹھیک ہے یہاں تک پتا چلا اب آپ مجھے یہ بتاؤ جنرلی جب بھی پیپر میں آتا تو ہمیشہ کٹنے والا ہی آتا ہے اب آپ مجھے بتاؤ ایک میرر یہ ہے ایک میرر یہ ٹھیک ہے دو میرر کے بیچ images even images کتنی بنتی ہیں یہ کس پہ depend کرتا ہے دو میرر کے بیچ images کتنی بنتی ہیں یہ کس پہ depend کرتا ہے تو یہ depend کرتا ہے ٹھیک کے بیچ یعنی کہ دو میرر کے بیچ angle کتنا ہے ٹھیک ہے پتا چلا کہ نہیں چلا چلیں آگے ایک 960 divided by theta equal to n اگر یہ یا یہ بھی equal to n آپ لکھ سکتے ہو اگر یہ ہو جائے odd if it is odd تب minus کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب n ہی رہے گا ٹھیک ہے پتا چل گئے آپ کو یعنی کہ دیکھو اگر آپ کو پیپر میں آگے ایسا سوال میں ایسے کرتا ہوں دیکھو the number of images between two mirror is 5 the number of images between two mirror is 5 یا 6 کر لیتے اسی کوششن کو کرتے 6 یا 5 then what is the angle between two mirror تو ہمیں کرنا 360 divided by theta equal to 6 ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے 300 یا دو mirror کے بیچ images بن گئی 6 تو ہمیں پتہ ہے 360 کو کس سے divide کریں تو آئے 6 آئے گا ٹھیک ہے نا یہ جائے گا پار اور وہ جائے گا تو یہاں divide ہوگا تو 360 کو کریں گے اس 6 سے divide تو آئیتا کتنا 6 تو ایک 07 میں 60 degree کا angle ہوتا ہے اس کے بیچ زیادہ تر اس میں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی 4th class میں کبھی question نہیں آسکتا یہ jkssb میں ابھی تک تو آیا نہیں نہ میں نے دیکھا ssc میں میں نے دیکھا ہوا ہے اور اس میں یہی question تھا کہ دو mirror کے بیچ کتنی images بنتی ہیں یہ اب مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پتا چل گیا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کبھی بھی help لے سکتے we are always there for you اب میں آپ بتاتا ہوں ابھی آپ heading plan mirror ہی لکھنا اور plan mirror کا point number one point number two اب لکھو point number three کیا کیا point number three میں اس کو آگے چلتا اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو میں آپ کو لکھانے والا ہوں یہ concept تو بہت light ہے بٹ یہ سیٹ ایڈ کے پیپر میں بھی آیا ہوا تھا سیٹ ایڈ 2019 کا پیپر ایک سٹوڈنس کلاس میں تو اس نے مجھے بتایا پیپر دیکھا میں نے اس میں بھی آیا تھا یعنی کہ یہ ایک میرر ہے یہ کوششن نیمریکل کی شکل میں آیا ہوا تھا یہ میرر ہے یہ پیپر کوئی بندہ ہے کوئی پرسن ہے اس پرسن اور میرر کے بیچ ڈیسٹینس ہے ای کتنا ہے ای تو اب کوششن تھا کہ اگر یہ بندہ یا جو پیپر تھا اس میں یہ پر ڈیسٹینس تھا چار اب پیپر والے نے پوچھا کہ اگر یہ بندہ آگے چل کے آگیا ہے پہلے چار میٹر تھا اب دو میٹر پہ آگیا تو بتاؤ جو اس کے بیچ ایمیج بنے گی وہ ایمیج اور پرسن کے بیچ کتنا ڈیسٹینس چار یہ پیپر آیا ہوا تھا سیٹ ایٹ کے پیپر میں this was very simple concept اب میں آپ کو پوئنٹ نمبر تھری پلین میرر کا لکھانے جا رہا ہوں چلو کیا ہو گیا لکھ ایف دا اوبجیکٹ ایف این اوبجیکٹ ایز displaced ای towards میرر اگر کوئی اوبجیکٹ ہے وہ ای دیسٹینس میرر کی طرف جا رہا ہے ایف 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 میرر ہو یا آوے from میرر ہو یعنی کہ میرر کی طرف جائے یا میرر کے پیچھے جائے then image will be displayed by distance a then image will be displaced by distance a a یعنی یعنی کہ میں اس ہی جو چیز میں لکھائی اس کا practical کرواتا ہوں یہ کوئی میرر ہے یہ کوئی بندہ ہے مان لو یہ distance ہے 10 میٹر اب بندہ چل کے اچھا یہ distance ہے 10 میٹر تو میرر کے بیچ اس کی image بنے گی نا وہ بھی کتنا بنے گی 10 میٹر جتنا بندہ میرر کے آگے ہوتا ہے اتنا ہی میرر کے بیچ بھی اتنا دور ہوتا ہے اب یہ بندہ آگیا یہاں پہ تو کتنا distance ہو گیا یہ مان لو 15 میٹر تو اب میرر کے بیچ بھی اس کی image کتنی بنے گی 15 میٹر دور ٹھیک ہے یعنی کہ the object جتنا بندہ میرر سے آگے ہوتا ہے اتنی image بھی میرر سے پیچھے بنتی ہے اب میں کوششن آپ کو ٹیکنیکل دیتا ہوں اگر ایک بندہ 10 میٹر میرر کے آگے ہے اب بندہ آگے چلا گیا یا میں پیچھے کرتا ہوں بندہ پیچھے چلا گیا اور 15 میٹر کی دوری پہ آگیا بتاؤ اس بندے میں اور اس کی image میں کتنا distance ہوگا یعنی پوچھا کہ image کتنی پیچھے ہے پوچھا بندے اور image میں تو اگر 15 یہ ہے تو 15 یہ بھی تو ہے تو 15 اور 15 30 میٹر ٹھیک ہے سیٹ ایٹ یعنی کہ teaching exam 2019 میں اس کا صرف بندے کو آگے کر دیا تھا اور پیچھے نہیں آگے تو میں نے پیچھے کر دیا دونوں بتا دیئے اب پیارے بچو پلین میرر کے بارے میں ہم نے پڑے ہیں تین کونسیپٹ کیا کیا پلین میرر لکھایا اور ایک میں نے آپ پڑھایا کہ number of images n بنتی ہیں 360 divided by theta minus 1 کب if یہ والی چیز ہو even اور دوسرا میں نے بتایا دو میرر کے بیچ images n بنتی ہیں اگر 360 divided by theta کتنا ہو odd یعنی کہ اگر مان لو یہاں پہ اس کو solve کر کے انصر آئے گا نا 6 تو ایک نکال نا ہوتا 5 اب یہ کیوں کیونکہ آگے والی side image ایک اب یہاں پہ لکھو point number 4 point number 5 اور point number 6 اور تھوڑا سرا page چھوڑ دو کیوں کیوں کہ پیارے بچوں سنو میری بات اگر آپ نے science پڑی ہے تو بھی اگر نہیں پڑی تو بھی ابھی 3 point ایسی ہیں جو میں ابھی آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں کیوں ایک میں آپ کو linear magnification نہیں ابھی بتاؤں گا ایک میں آپ کو focal length نہیں بتاؤں گا ایک میں آپ کو power of mirror نہیں بتاؤں گا کیوں کیوں کہ جب میں آپ کو concave mirror پڑھاؤں گا اگلی class میں تب میں آپ کو زیادہ اچھے سے بتا پاؤں گا پھر جب آپ کو mirror سمجھ آ جائے گا تو پھر میں آپ کو یاد کروں گا وہ لمحہ آ رہا گا یہاں پہ تو تھوڑا سرا پیج چھوڑنا یعنی کہ دو لائنے اس point کے لئے تو ٹوٹل چھے لائنے آپ چھوڑ دو ٹھیک ہے یہ بھی ایک پڑھنے کا طریقہ ہوتا آپ مجھے بتاؤ جب آپ ٹین کلاس میں تھے کی آپ کو ٹین کلاس کی ساری کتابیں آتی تھی نہیں نا تھوڑا بہتا کم آتا تھا نا بر جب آپ ٹویل پہنچ جب آپ ٹین کی کتابوں کو دیکھو گے تو آپ کو بہت اچھے سی آئے گا کیونکہ آپ آپ کا لیول بڑھ چکا ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں آگے پڑھائی جائے پھر واپس آ جائے جائے پتہ کیوں اس سے پرانے والی چیز سوچنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہماری سوچ ایفیشنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا رکھتے ہیں لیکچر ہو گیا آتی جو میتھ والا گروپ ہے اس کے بچے چپ کر سنتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے پرانے ہو چکے ہیں تجربہ ہو گیا ہے آپ کو بھی دیرے تجربہ ہوگا مگر تب تک بہت ٹائم ہو جائے گا اس لئے آپ یہ چیزیں لکھو جب بھی ڈاؤٹ ہیں آپ کال کرو یا ہفتے میں تو دو بار ہم سیشن لیں ہی لیں گے چلو اتنے رکھتے thank you and god bless you